موسیقی کوئی آسان سا لاح عمل بتا دیں جس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں کھانا کمانا اور اس کا پکانا پاکیزہ ہونا چاہیے یہ بات ضروری ہے کہ کمائی کیسے کرتے ہو اور خرچ کیسے کرتے ہو جنہیں آپ حقوق العباد کہتے ہیں وہ آپ کے قریب ہیں پانچ دس آدمیوں کے اندر ہی کھیل ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کی کیسے ڈیلنگ ہے سختی کرتے ہو یا نرمی کرتے ہو اور اس کے بعد آپ کی عبادات آتے ہیں کہ اپنے اسی گھر کے اندر کیسے عبادت کرتے ہو اور کہاں تک مانتے ہو اگر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اللہ کے عمل کو دل سے تسلیم کرو پھر کوئی دشمن نہیں ہوگا غم میں بھی اللہ کو یاد رکھو خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھو تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھو محفل میں بھی اللہ کو یاد رکھو یہی دانائی کی بات ہے نہ غم میں تیز ہو جاؤ اور نہ خوشی میں تیز ہو جاؤ اللہ کے حکم کے مطابق چلو اس کے اذن کے مطابق چلو وہ آنسو دے رہا ہے تو یہ آپ کے لئے نیکی ہے اگر اللہ خوشی دے رہا ہے تو آپ کے لئے بھلائی ہے اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہے اور اگر نہیں پیدا ہو رہا تو اور بھی اچھا ہے اللہ جو کر رہا ہے وہی اچھا ہے بس آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ہر حال میں راضی رہنا ہے بس چار دن کا کھیل ہے آپ راضی رہو سب باتیں سمجھ آ جائیں گی اللہ کو ماننے والا اور انسانوں کو نظر انداز کرنے والا چھوٹا ہے آپ اندازہ لگا لو انسان چاہے کسی عقیدے کا ہو وہ بات کی بات ہے لیکن پہلے تو وہ انسان ہے آپ انسان کو کبھی اللہ کے حوالے کے بغیر نہ سمجھنا اللہ نے اس کو بڑی محبت سے دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو ہمارے لئے پیدا فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ آدمی ہمیں زندگی میں ایک ہی بار نظر آیا اور یہ اللہ کا راز ہے اور پھر جو ہمارا اس کے ساتھ سلوک ہے یعنی اس کے ساتھ جو ہم کریں گے وہ بندہ اس کے بعد غائب ہو جائے گا اور وہ جو ہمارا کیا ہوا عمل ہے آخرت تک ہمارا ساتھ دے گا وہ بندہ تو دوبارہ نہیں ملے گا کہ ہم اس سے اچھا سلوک کر لیں کیونکہ اس نے ایک ہی بار ملنا ہے اگر ہم نے اس کو غم دے دیا تو اس کے دل میں غم چلا جائے گا اور پھر ہمارا عمل ہماری آخرت تک ساتھ دے گا پھر ہم لاکھ قربانیاں کریں اور لاکھ خرچے کریں لیکن اس کے دل کا یہ زخم ہماری آخرت کی دکاوٹ ہے بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو سمجھا کرو اس لئے یہ بات سمجھو کہ ہر محلے میں اللہ والا ہو سکتا ہے اور ہر محلے میں شیطان کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے ہر گھر میں اللہ والا ہو سکتا ہے اور ہر گھر میں باغی بھی ہو سکتا ہے ہر دل اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور ہر دل مغاوت کر سکتا ہے اب اس میں تم یہ دیکھو کہ تمہارا دل کیا کرتا ہے ہر دل کے اندر اللہ نے اپنی آمد کی صلاحیت رکھی ہے تاکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت جلوہ کر ہوں اگر دل میں اللہ کی محبت نہ آئی تو آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت جلوہ گر ہوگی کیونکہ دل خالی نہیں رہ سکتا یہ ناممکن ہے کہ دل میں بات نہ آئے اس لیے آپ اپنے دل کو دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی محبت میں لگاؤ اللہ کی بات کو دھیان سے سنو انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو پیسے گرنا بند کرو سختیاں کرنی ختم کرو لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا ختم کرو اونچی آواز سے درانے کی کوشش نہ کرو چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کرو یہ چھوٹے بچے بڑے ہوتے ہیں اور بڑے راز ہوتے ہیں اور جو بے بس ہیں ان کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ بے بس تیری تحویل میں ہے کتہ بلی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز مثلا جو زمین پر چلنے والی اور رینگنے والی ہو یہ سب تیری آزمائش ہیں کسی طرح بیوی تیری آزمائش ہے اولاد تیری آزمائش ہے تیرا کھانا تیری آزمائش ہے اور تیرا دستر خوان تیری آزمائش ہے آپ اس وقت دھیان کیا کرو کہ آپ یہ جو عمل کر رہے ہو اس میں اللہ تعالی کا کیا حکم ہے کوئی غلطی اگر نظر آئے تو فوراں استغفار کر کے گزر جاؤ اس طرح اللہ تعالی معاف فرما دے گا اگر زندگی میں کامیابی ہو تو الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کرو اس طرح انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے سر یہ جو کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے ڈی ڈی ٹی استعمال کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے بہت لوگوں نے اس بات پر وار کیا ہے کہ سپری کرنا چاہیے یا نہیں اور یہ کہ کیڑے مارنے چاہیے یا نہیں جب تک کیڑے آپ کو عذیت نہ دیں اس وقت تک انہیں کچھ نہ کرو لیکن کیڑا جو ہے وہ انسان کو عذیت دے کر اپنے لیے مسئبت کا سامان پیدا کرتا ہے اگر کیڑے انسانوں کو عذیت دینے لگ جائیں تو پھر انسان کا تحفظ ضروری ہے اس لیے ڈی ڈی ٹی دوائی یا کوئی اور دوائی انسان کے تحفظ کے لیے شرکی جا سکتی ہے انسان کی آزمائش یہ ہے کہ ایسا عمل بے سبب نہ ہو کیڑوں کو مارنے سے پہلے ان کو وارننگ دے دو کہ کیڑے مکوڑے چلے جاؤ ورنہ دو گھنٹے بعد ہم سپری کر دیں گے وہ آپ کی بات سن کر چلے جائیں گے اور وہ اکثر چلے جاتے ہیں درخت بھی انسان کی بات سنتے ہیں جس درخت پر کوئی فل نہ آئے اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ کہہ دو کہ اگلے سال اگر فل نہ آیا تو میں نے کار دینا ہے بس پھر اس پر فل آ جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ یہ سب سماتے ہیں اور یہ سنی گئی ہیں اور ان کا اصل دیکھا گیا ہے تو کیڑے مکوڑے سنتے ہیں اور جانور بھی سنتے ہیں مثلا یہ کہیں کہ ہٹ جاؤ تو کتہ ہٹ جاتا ہے اور بلی ہٹ جاتی ہے توبت النصو سے کیا مراد ہے ایسی توبہ جس کے ٹوٹنے کا امکان نہ ہو توبت النصو کہلاتی ہے یہ محاورہ بھی ہے مثال بھی ہے اور نام بھی ہے توبہ کا مطلب ہے موڑ مڑ جانا توبت النصو ایک ایسا موڑ مڑ جانا کہ پھر واپس نہیں آنا اور اس راستے کو بھول جانا توبہ وہ کرو کہ دوبارہ وہ کام سرزد نہ ہو خالص توبہ مکمل توبہ یعنی کہ فائنل توبہ توبت النصو والا شخص وہ راستہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ جاتا ہے یہ اصل توبہ ہے اور یہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے اور یہ توبہ پھر بدلتی نہیں ویسے آپ توبہ کا عمل چاری رکھو اگر گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر موت آ جائے تو حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے یہ شرط ہے اس لئے توبہ جاری رکھنی چاہیے باقی اللہ تعالی سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں وہ ایسی توبہ نصیب کرے کہ جس میں ہمیں واپس جانے کی ندامت نہ ہو اور یہ توبہ اللہ کی مہربانی سے نصیب ہوتی ہے توبہ کے منظور ہونے کی شرط ہی یہی ہے کہ وہ عمل دوبارہ سرزد نہ ہو وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا پھر کہتے یہ ہیں کہ توبہ کے بعد اس عمل کی یاد ہی نہیں رہتی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ برے عمل کی یاد نہیں رہتی نہ اس کی تقرار ہوتی ہے اور نہ ریپیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ سرزد ہوتا ہے اب آخر میں دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کے وہ مسائل حل کرے جن کا ہمیں علم ہے اور وہ مسائل بھی جن کا ہمیں علم نہیں ہے کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے ہم بے بس لوگ ہیں اور اللہ کے رحم و کرم کے سہارے پر ہیں ہمارا نہ علم کا دعویٰ ہے اور نہ عمل کا صرف اس کے فضل کا دعویٰ ہے یا اللہ تو مہربانی فرما ہم پر رحم کر ہم پر کرم کر آمین یا رب العالمین